ترکیہ کے موجودہ راشترپتی ریچپ تیب اردوگان روی بار کو ایک بار پھر سے اس پت کے چناؤں میں بجائی رہے اردوگان نے دوسرے دور کے راشترپتی چناؤں میں 52.1% کے ساتھ جیت حاصل کی اردوگان راشترپتی پت کے چناؤں میں ایسے سمیں میں پھر سے بجائی رہے جب دیش اتیدھک مہنگائی اور بھوکمپ کے پراباو سے جوج رہا ہے دھان منتری نارینڈر موڈی نے ریچپ تیب اردوگان کو ایک بار پھر سے ترکیہ کا راشترپتی چنے جانے پر سو موار کو انہیں بدھائی دی پی ایم موڈی نے بھروسہ جتایا کہ ویشوک ماملوں پر بھارت امام ترکیہ کے سمبند مجبوط ہوتے رہیں گے اس الیکشن میں اردوگان نے کمال کلشدارلو کو ہرا کر تیسری بار سبتہ حاصل کی ہے آدھکاری کاکڑوں کے انسار اردوگان کو 52 فیزدی ووٹ ملے جبکہ کلشدارلو کے حصے میں 47.9 فیزدی ووٹ آئے اب سوال لیا ہے کہ کیا بھارت کو اردوگان کے راشترپتی بننے سے کوئی فائدہ ہے ترکیہ کے ساتھ بھارت کے سمبند بہت اچھے نہیں ہیں خالی کے دنوں میں سیونکت راشتر کے ستر میں اردوگان کی طرف سے کئی بار بھارت کی آلوشنا کی گئی اردوگان کی آلوشنا نئی نہیں ہے 79 ورشیے ترکیہ کے راشترپتی پہلے بھی بھارت کی آلوشنا کر کئی بیوادوں میں فس چکے ہیں اردوگان کی دھارمک نیتیاں بھی بیواد آسپد ہیں بھارت کے ماملے میں اچنتا کا وشعہ بھی ہو سکتا ہے اردوگان نے دیش کے اندر مسجدوں اور انیدھارمک سنسانوں میں بھاری ماترہ میں پیسہ لگایا ہے اردوگان سعودی عرب اور سیونکت عرب امیرات سے اسلامی دنیا میں نیترت چھیننے کے لیے پاکستان، ملیشیا اور قطر سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں وہ ترک سامراج کو پھر سے اسطحپت کرنے کا سپنا دیکھتے ہیں ترکی کے ستھی کافی آستھر ہے فروری میں آئے بناشکاری بھوکمپ کے بعد دیش تباہ ہو گیا تھا وہاں خادے سنکٹ گہرا گیا ہے راسترپتی کے طور پر اردوگان کے لیے اب اس استطحی سے نپٹنا ایک بڑی چناؤتی ہوگی حالانکہ آپسی سمبند سچارو نہیں ہونے کے باوجود بھی بھارت ترکیہ کی دردشہ میں اس کے ساتھ کھڑا تھا بھوکمپ کی تباہی کے بعد وہاں آپریشن دوست چلایا گیا بچاؤ دل اور راہ سامگری بھارت سے ترکیہ بھیجی گئی تھی حالانکہ کچھ جانکاروں کا ماننا ہے کہ اردوگان ستہ میں آنے کے بعد سے بھارت سے بیواد جاری رکھیں گے یہاں ان کی ویکتیگت منشا بھی ہو سکتی ہے وہاں پاکستان سے ہاتھ ملا کر بھارت ویرودھی کونٹ نیتک قدم اٹھا سکتے ہیں جو بھارت کے لیے چنتا جنک ہو سکتا ہے بھارت اور ترکیہ کے سمبند آنے والے سمیں میں کیا موڑنے گے یہ تو بھوشے کے گھر میں ہیں پر پچھلے کچھ سالوں میں بھارت سرکار کی نیتی سپسٹ رہی ہے کہ دو دیشوں کے سمبندوں کا آدھار کیول آرثک نہیں ہو سکتا ہے